ہمارے ساتھ عبدالرزاق موجود ہیں سکو بھائی موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ سکو بھائی یہ آپ کو کیا لگتا ہے ونڈے میں جیت گئے وننگ کامبینیشن ہے کیا غلطیاں کی ہے کہ ٹی ٹوین ٹی میں سری لنکا کی اس ٹیم سے جس میں سٹار کھلاڑی نہیں ہے ہار گیا جب دیکھیں آپ نے جو بات کی اس میں ایک چیز کو اور ایٹ کریں کہ ہم نمبر وان ہیں وہ نمبر ایٹ ہیں اور نمبر ایٹ میں بھی وہ نمبر ٹو ٹیم ہے ان کی سیکنڈ یلیون ہے ان کی فرسٹ یلیون نہیں ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ ان کی بنچ اتنی سٹرانگ ہے کہ ان کے وہ لڑکے جن کو ان کی اپنی ٹیم میں چانس نہیں ملتا انہوں نے آ کے ہمیں پھیٹی دے دیے اور ٹھیک ٹاک پھیٹی دے دیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہے اس کے اندر ان کے میڈل آرڈر کے اندر دو سپینرز کی بہت شدید ایسی کمی ہے جو کہ آ کر آؤٹ کر سکیں اور معذرت کے ساتھ ہمارے پاس دو ایسے آل راؤنڈرز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آل راؤنڈر ہیں میرے نزدیک وہ کسی بھی دنیا کی ٹیم میں ایز آل راؤنڈر نہیں کھیل سکتے ایک شاداب اور ایک عماد ہم ابھی تک ان لڑکوں کو کھلائے جا رہے ہیں ریپیٹیٹلی کھلائے جا رہے ہیں جو کمپلیٹ فیلیرز ہیں اور مذبہ کی جو غلطی ہے کہ دیکھیں اگر انہوں نے کھلا دیا تھا فکر کو پہلے میچ سے ان کو کنٹینوی رکھنا چاہیتا دو پچاس کر کے آئے آج وہ بھی فیل ہو گئے اور انہوں نے کیا شاٹ کھیلا ہے امیزنگ اگر آنیسلی پوچھے جائے تو مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ ہو کیا رائے اتنی بڑی کھچڑی بن چکی ہے کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آرہا ان دو لڑکوں کو کال بیک مگر سکو بھائی ایک کومبیریشن ٹیم کا بن رہا ہے چل رہا ہے ونڈے میں اچھا پرفارم کر کے آئے ہیں ٹی ٹوینٹی کی نمبر ون ٹیم ہے دس سال کا کریئر ہو گیا ہے تقریباً عمر اکمل کا انٹرنیشنلی اگر کسی کو فرس کلاس میں اچھا پرفارمس کی وجہ سے دومیسٹک مچھی پرفارمس کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹیم میں جگہ ملتی ہے نہیں پرفارم کریں اس کے بعد اگر نظر آ جائے کہ پلیئر کا انٹرنیشنل کرکٹ کا کالیبر نہیں ہے تو وہ دومیسٹک میں بے شک اچھا پرفارم کرتا رہے ہیں بہت سارے پلیئرز ایسے انہیں نہیں انٹرنیشنل ٹیم میں لیتے ہیں یہ اہمہ شہزاد کا آٹھ سال کا کریئر ہو گیا ان کو لینا چاہیے تھا اس وقت میں ہوم گراؤنڈ پر سریز ہو رہی ہے اور پاکستان کے اتنے عرصے بعد کرکٹ واپس آئی ہے دیکھیں ڈے ون سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دس سال پہلے ڈیبیو کیا دوستوں سے زیادہ انٹرنیشنل میچ کھیل چکے ہیں ان کو دوبارہ بلا بلا کے چانس دینا اب اس سے اندازہ لگائیں سیریسنس کا عمر اکمل کے کہ پہلا جو بال پر وہ گولڈن ڈک آؤٹ ہوئے ہیں انہوں نے کروش مار دیا پہلا بال آپ سیدھا کھیل لیتے ہیں بھائی اتنی تو سیریسنس ہونی چاہیے دوسرے ایننگ میں پہلا بال گوگلی کر رہا ہے اس کو آپ کٹ مارنے چلے گئے لیک بی فور ہو گئے تو اس سے اندازہ آپ جا کے سامنے روک لیں پہلا بال تو روک لیں تو ان کی سیریسنس کا یہ اندازہ لگائیے کہ وہ انہوں نے کرکٹ کو کرکٹ کی طرح کھیلائی نہیں ایسا لگ رہا تھا کہ بس ان کو ایک موقع ملا اور انہوں نے بلکل سیریس نہیں لیا کوئی بھی کرکٹر پہلا بال آ کر سیدھے بلے سے کھیلتا ہے اور ان کو پتا تھا کہ سیکنڈنگ میں وہ پھر گولڈن ڈک پہ آؤٹ ہو سکتے ہیں اور پھر انہوں نے وہی حرکت کر دی